بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میری اب تک کی جتنی بھی ویڈیوزیں چینل کی میرے تین چار سال کی جو بھی محنت ہے اس میں سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہونا والی ہے اور یہ ویڈیو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دوں میرے چینل کی جو کٹیگری اس سے بالکل بھی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں بلکہ میں اپنے حق سمجھتا ہوں آپ لوگ کے اوپر کہ یہ ویڈیو آپ نہ تو صرف یہ کہ دیکھیں بھی اینڈ تک اور بلکہ اس کو شیئر بھی کریں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کریں جیسے بھی شیئر کریں آپ نے نوٹ کر لیا ہوا کہ میں نے اپنے چینل کا نام تک نہیں لیا اس ویڈیو میں نہ میں آگے نام لوں گا نہ میں اپنے چینل کے اس کے اوپر لوگو لگاؤں گا اور یہ ویڈیو نہ تو میں مانٹائز کروں گا یعنی کہ اس سے میں ارننگ نہیں کروں گا اس کے اوپر کوئی ایڈ نہیں چلے گا اور اگر کوئی بھی دوست اس کو اپنے چلنگ پر ری اپلوڈ کرتا ہے تو میں کوپی رائٹ فری رکھوں گا کسی کو کوپی رائٹ سٹرائک نہیں آئے گی اس ویڈیو کے اوپر اگر کوئی یہ ویڈیو ری اپلوڈ کرتا ہے مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آج اس ویڈیو کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں اپنی بھی ایمانی ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہوں اور آپ لوگ کی بھی ایمانی ذمہ داری ہے تو وہ آپ نے آگے سے آگے تک پہنچانی ہے تاکہ جتنا ہمارے قوت کے اندر ہے وہ ہم کر سکیں میں نے اپنی جو ذمہ داری سمجھئی ہے جو پاور جو چیز بھی طاقت میرے پاس ہے میرا چینل ہے میں اس کے اوپر یہ آواز بلند کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہی کریں گے میں آ رہا ہوں مدر کی بات پر زیادہ آپ لوگا ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی اور وہ کئی سالوں سے ہوتی آ رہی ہے لیکن اب کچھ نئے طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ ایک تیچر نے گستاخانہ کارٹونز جو ہے وہ اپنی کلاس میں دکھا ہے جس میں ایک غیرت مند مسلمان جو اسٹوڈنٹ تھا اس نے اس کو قتل کر دیا اچھا وہ غیرت مند مسلمان جو ہے اسٹوڈنٹ اس نے اس کو ٹیچر کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد جو فرانس کی گورنمنٹ ہے اس نے اس کے اعتجاج میں سٹیٹ لیول کے اوپر گورنمنٹ کی سرپرستی میں بل بورڈز لگوایا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکو کے کارٹونز کے اللہ معاف کرے اور فرانس کے صدر نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان مقابلوں سے ان گستاخیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ازادی اظہار رائے میں ہمارا حق ہے اور اسلام جو ہے فرانس کے صدر نے تمام بکواسات کری ہیں جس کے جواب میں ترکی کے صدر نے جب اس کو یہ کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ترکی کے صدر نے تو فرانس کے صدر نے اپنے صفیر کو ترکی سے واپس بلوا لیا ہے اعتجاجا یعنی اپنے متعلق چند نازیبہ الفاظ اس کا دماغی توازن خراب ہے وہ پاگل ہو گئے وہ سننا اس نے برداشت نہیں کیے لیکن دوسری جگہ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو وہ اس طریقے سے جائز خرار دینے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے ازادی اظہار رائے کا حق سب کو حاصل اللہ معاف کرے تو یہ چیز ہم قطن برداشت نہیں کر سکتے اس کے صدر باپ کے لیے ہر مسلمان کے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کم سے کم یہ ہے کہ ہم امانت کا جو بالکل آخری درجہ ہے ادنہ درجہ ہے فرانس کا ایکنومیکل بائیکارٹ کریں تاکہ ایکنومیکل سطح کے اوپر فینینشلی ان کو بڑا دھچکہ پہنچے آج کی دنیا میں صرف جو ہے آپ ہتیار کے ذریعے جنگ نہیں لڑھ رہے بلکہ ایکنومیکل وار جو ہے یہ ایک ایسی وار ہے جو کسی بھی ملک کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے آج کی دنیا میں ٹھیک ہے تمام ممالک نے ویسے ہی بائیکارٹ کیا لیکن انفورچنیٹلی ہمارے یہاں پر میڈیا یا جو میڈیا پرسنز چاہے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا جو بھی میڈیا کے سٹارز ہیں وہ زیادہ تر اس بات کے اوپر اس ٹوپک کے اوپر موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو میرے پاس چینل ہے میڈیا میں اس کے اوپر آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر وائیکارٹ کرنا ہے اور یہ بالکل ایمان کا ادنا درجہ ہے سب سے سارے فیرز اس وقت ٹوٹل پیٹرولیم ہیں ٹوٹل کے پمپ وغیرہ آپ لوگ انہیں دیکھے ہوں گے وہاں سے آپ نے پیٹرول بھروانہ بند کر دینا ہے اگلا ہے لو بسکٹس لو کے لو کمپنی کے بہت سارے بسکٹ آتے ہیں لو کا گالہ آتا ہے آئی گیس زیرا پلس آتا ہے بہت سارے ٹائگر آتا ہے میں انشاءاللہ اس کے بھی بسکٹ کھا سکتے ہیں پیٹرول آپ پی ایس او سے بھروا سکتے ہیں ٹوٹل کے بجائے تو یہ چیزیں صرف آپ نے اوائیڈ کرنی ہے ایمان کا بلکل اتنا درجہ ہے ایمان کا بلکل اتنا درجہ ہے کے نام سے ایک ہائپر اسٹار سپر اسٹور ہے اس کا آپ نے بوائیکارٹ کرنا ہے ایل وی ایم ایچ یہ ایک کمپنی ہے فیشن کی کمپنی ہے اس کا بھی آپ نے بوائیکارٹ کرنا ہے ایک چیز اور بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر کہ جس پروڈک کا آپ کو معلوم نہ چلے کہ یہ فرانس کی پروڈکٹ ہے نہیں تو اس کا سمپل سا آپ کو بارکورڈ بتا رہا ہوں ہر پروڈک کے بیچے ایک بارکورڈ لکھا ہوتا ہے بارکورڈ نمبر 300 سے لے کے 379 تک جتنی بھی سیریز کے اندر 300 سے لے کے 379 کی سیریز میں جتنی بھی بارکورڈ کے پروڈکٹس آ رہی ہیں ان تمام پروڈکٹس کا آپ نے بائیکورڈ کرنا ہے یہ ساری فرانس کی پروڈکٹس ہیں اس کے علاوہ کرسٹین ان ڈیر Yoga class کے نام سے ان کی کمپنییں جو کہ فیشن سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ریلیز کرتی ہے اس کا آپ نے بائیکورڈ کرنا ہے l'oreal کے نام سے کمپنی ہے کسمیٹکس کی اس کمپنی کے آپ نے بائیکورڈ کرنا ہے اس کے پرفیومز آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ساری کاؤسمیٹکس کی چیزیں جو ہے وہ اس کے آتی ہیں لاریل کمپنی کی تو اس کا آپ نے وائکاٹ کرنا ہے ائر فرانس کے نام سے کمپنی ہے اس کے علاوہ ووڈو کے نام سے وی ڈبلو ڈی ڈبلو ووڈو کے نام سے کمپنی ہے اس کے علاوہ گیمز کے اگر ہم بات کریں تو گیم لوفٹ کر کے کمپنی ہے جس کے بہت سارے گیمز ہوتا ہے ایسفالٹ گیم ہے میں خود کھیلتا تھا اور کلی جیسی مجھے پتا چلا ہے فرانس کی کمپنی ہے میں نے اسفالٹ ایڈ جو ہے وہ اننسول کر دیا رائٹ آوے ٹھیک ہے تو گیم لوفٹ کی کمپنی کے جتنے بھی گیمز ہیں وہ سارے آپ فوراں سے اننسول کر دیں اگر آپ لوگوں نے اپنی اس میں رکھے ہوئے موبائل میں آپ یوز کر رہے ہیں اسی طرح سے اور جتنی بھی کمپنیز ہیں مجھے جن جن کے بارے میں علم ہوگا میں ڈسکرپشن میں یا تو ان کے نام لکھ دوں گا یا پھر اسکرین کے اوپر اس کی ایک تصویر لگا دوں گا تاکہ آپ لوگ کو ایزی لی پتا چل سکے آخر میں میں اپنی بات کو ختم کروں گا صرف دو چیزوں سے پہلی قرآن کریم کی آیت کریمہ سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھے ہے احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ آیت نمبر چھے ہے سورة الاحذاب کی جس کا ترجمہ ہے نبی مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی ماں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جو کہ بلکل صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نسدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ادنا سا تقاضہ ہے ادنا سا ایمان کا درجہ ہے کہ دشمن ملک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے اس کی آپ نے بائیکوٹ کرنا ہے ایکنومیکل اور بہت سارے جو طریقے ہیں وہ حکومتیں جانے وہ سیاستدان جانے وہ ان کے لیول کے طریقے لیکن ہمارے لیول کے جو کام ہم کر سکتے ہیں جو عوام جو کر سکتی ہے کم سے کم وہ بائیکوٹ ہے اور یہ آپ نے اس وقت تک نہیں کرنا ہے کہ جب تک فرانس معافی نہیں مانگتا آپ نے ہمیشہ کے لیے یہ کرنا ہے بطور سزا آپ نے ہمیشہ کے لیے فرانس کی پروڈکس کا مکمل بائیکوٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کینڈلی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میں سبسکرائب کرنے کے لیے اپنے چینل کو نہیں کہوں گا میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ آگ کی طرح پھیلا دیں چاہے ڈاؤنلوڈ کر کے پھیلائیں چاہے ویسے شیئر کر کے پھیلائیں اور دوسرے جو میرے یوٹیوبر دوست ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر آپ بھی اپنی عوام کو اپنے سبسکرائبرز کو اپنے فین فالوئنگ کو آگاہ کریں اویرنس پھیلائیں اور اگر آپ لوگ بولیں گے کوئی اور یوٹیوبر اس موضوع پر اگر ویڈیو بنائے گا بغیر کسی جزک کے میں اس کی ویڈیو اپنے کمیونٹی ٹیپ میں شیئر کروں گا اس یوٹیوبر کو شاؤٹ آؤٹ دوں گا بغیر کسی اس کے ٹھیک ہے تو کائنڈلی اس موضوع کے اوپر آپ لوگ بھی اویرنس پھیلائیں اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکو سو مچ السلام علیکم